پالی کی سوجت پولیس نے ادھیوقتہ نارائن سنگھ عرف گولڈن مین کی ہتیا کا پردہ پھاش کیا ہے پولیس نے اس ماملے میں بلاڑا گام کے ہی تین کو گرفتار کیا ہے تینوں آروپی ادھیوقتہ کے پرچت ہیں جن سے لوٹا گیا سونا برامت کیا گیا ہے حالانکہ گرفتار آروپیوں میں ایک کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد تھانے میں ہڑکم مچ گیا ریپورٹ کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پرشاسن نے سوجت سی او سوجت اور جیتاران تھانا ادھکاری سہیت ٹیم میں شامل دس پولیس کرمیوں کو ہوم کورنٹائن کیا وہیں پولیس جانچ میں یہ سامنے آیا کہ سیلفی کھچوانے کے بدلے پچیس سو روپے ملنے کے لالچ میں نارائن سنگھ نے جان گوائی پولیس کے انسار ستائیس مئی کو نارائن سنگھ کو امیش سونی نے فون کر کہا کہ ایک وقتی ان کے ساتھ سیلفی کھچوانا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں ڈھائی ہزار روپے ملیں گے اور ادھکتہ راتھار اس لالچ میں آ گئے اور سونے کے ساتھ جان بھی گما بیٹھے حتی اور لوٹ کے تین آروپیوں کو یہاں سے گرفتار کیا ہے پالیس سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں بارہ گھنٹے میں پولیس نے اس پوری واردات کا خلاصہ کر دیا منیش راتھار فون لائن پر موجود ہے منیش کیا یہ پورا معاملہ رہا وصورت جانکاری دیں منیش پتہ دینا چاہوں گا کہ بیلڑا ستر کے وکیل ہیں جو دو ہزار روپے کے لالت کو دے کر خوٹو کھچوانے کے لیے تین دوستوں نے ان کو وہاں پہ بلایا جن کی ان کو گاڑی میں بٹھایا پھر تین دوستوں نے ان کو سراب پلے اور کچھ بھی سراب پی اور ان کے ساتھ گاڑی میں اکیلے چل پڑے اس کے بعد آگے چل کر سنسان رستے پر ان کا گلا دوا کر جی ان کی مرتیو کر دی اور اس کے بعد سو کو ٹھکانے لگنے کے لیے وہاں پہ کچھ پاس میں تلاف سا اس کے پاس باہوڑی کے اندر اس کو سو کو پھیٹ دیا گیا اور وہاں سے یہ لوگ فرار ہو گئے مگر پالی پولیس کی جتنی شراب نہ کری جائے اتنی کم میں پالی پولیس نے پورے مدر کی گتیو کو چوئی سنٹوں میں کھول دیا گیا منیش دوستوں نے ہی انہیں وہاں بلائیا اور اس کے بعد اس پوری واردات کو انجام دیا گیا کیا کوئی رنجش پرانی رہی ہوگی منیش سا بتا دینا چاہوں گا کہ جو یہ گولڈ مین متق ایڈوکیٹ نائن سنڈی راٹوٹ تھے جو گلے کے اندر سوا کلو ڈیٹھ کلو کم سے کم یہ ہار پہن دیتے تھے اور جو بھی ایچوب ہوتا تھا وہ وقتی ان کے ساتھ ان کا ہار لے کر خوٹو سٹھوائی رہا تھا یہ بہت منیش تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ